ایکس من سیکنڈ کمنگ کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہاں پہ نائٹ کالر کی جان چلے جاتی ہے ہوپ سمرز کی جان کو بچاتے بچاتے اور پچھلا پورا کا پورا اپیسوڈ ہم نے پورا کا پورا نائٹ کالر کی سٹوری کے پر ہی دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس کے گزر جانے کے بعد اب اوٹوپیا کے اندر اس میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سائیکل آب وہاں پہ سب کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ لوگ اس کا ایک پروپر بیریل کریں گے جس کے اندر ہم نے لوگان کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس نے زبردست قسم کے اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنے جذبات ہمارے سامنے پیش کیے تھے تو ہم اسی کے بعد اپنی سٹوری کو کڑی نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب نائٹ کالر کے گزر جانے کے بعد ایکس من اب اس کے آگے کیا کرنے والے ہیں تو اب آگے تو اسی طرح ہماری کہانی کی شروعات سین فرانسیسکو سے ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سائیکل آب نے اوڈر دیا تھا ڈومینو اور وینیشر کو کہ وہ لوگ یہاں پہ موجود رہیں گے اور وہی سے سائیکل آب ڈومینو سے بات کرتے ہوئے بولتا ہے کہ کیول واپسی لوٹ کر آ چکا تو اس لیے میں تمہیں بھی واپسی بولا رہا ہوں تو ڈومینو پوچھتی کہ اچھا واقعی میں واپسی آ چکا ہے تو آخر کار وہ کیسا ہے تو سائیکل آب بتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ اپنی ساتھ اس لڑکی کو بھی لیا ہے لیکن ڈومینو ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے تو وہی سے دومینو پوچھتی کہ آخر کار ہم نے کس کس کو کھویا ہے تو سائیکل آب بتا تھا کہ سٹریکر نے ایلیانا کو لیمبو ڈیمنشن کے در کسی نہ کسی طریقے سے ٹرائپ کر دیا ہے لیکن پکسی جو ہے وہ کینن بول کے ایک چھوٹی سی ٹیم کو لے کر وہاں بے گئی ہے کر رہے ہیں بیسن جانتا ہے کہ اگر ہم ایک جگہ پر رکھیں گے تو وہ ہماری لیے خطرے سے کم نہیں ہے تو اس لیے ہماری جتنی بھی ٹیلیپورٹرز ہیں وہ سب کو ایک ایک کر کے مٹاتے جا رہا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم وینیشن کو جل سے جل لے کے فوراں میرے پاس یہاں پر پہنچ جاؤ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی سائیکل آب کا یہاں پر کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وینیشن کو لے کے فوراں ٹیوٹیویل کے پر پہنچے کیونکہ وینیشن ہی ان کا اکلوتا ہے ایک جو ہے ٹیلیپورٹر رہ گیا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ باہر کھڑا وہ وینیشن یہ ساری کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اگر آپ وینیشن کے کریکٹر کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ایکس فورس کی سریز سے تو آپ کو یہ بتا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمیشہ سے ڈرتا آیا ہے اور کبھی بھی اپنی جان دھاؤ پہ نہیں لگاتا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے کہ جب سائیکل آب یہاں پہ اس کو وہ سب سمجھا رہا ہوتا ہے تو اچانکہ اس کو کسی چیز کی آواز آتی ہے تو ڈومینو بولتی کہ ذرہ ایک منٹ اور اسی طرح ہم دیکھتے کہ یہاں پہ وینیشن ایک دم بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہم سارا سمان وغیرہ نمٹتے ہوئے تو ڈومینو وہاں پہ آتی اور کہتی کہ تم آخر کس کی تلاش کر رہے ہو تو کہتا کہ میں اپنا والیڈ ڈھونڈ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں تو وہی سے ڈومینو بولتی کہ تم یہاں سے بھاگ کے کہیں نہیں جانے والے ہو میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہیں تم وابسی پورچیکل جانے کے اتبارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو چلو میں اس کا جواب دیتی ہوں کہ تم ایسا نہیں کرنے والے ہو تم ابھی وابسی مجھے لے کر یوٹیوب کے اوپر جانے والے ہو ہمیں اس میوٹن مسائیہ کو بچانا ہے تو کہتا کہ مسائیہ مسائیہ کیا آخر کار میں تم ایسا شخص لگتا ہوں جو کہ چڑ جاتا ہے اور ان ساری باتوں میں بلیف کرتا ہے لیکن وہی سے ڈومینو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو غصہ آتا ہے اور اگلے پر وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وینی شیئر وہاں سے ٹیلیپورٹ ہوتا وہ اگلے پر پورچیکل کے در پہنچ جاتا ہے اور کہتا کہ میری ناک یار اتنی زور سے اس لڑکی نے میری ناک پہ مارا ذرا ایک منٹ یہاں پہ میری ساری کے ساری لڑکیاں یہ سب ہو کیا ہو رہا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں سے آواز آتی ہے ذرا میری طرف دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم مرنے سے پہلے اس بات کو جان جاؤ کہ تمہیں کس نے مارا ہے میرا نام سٹیون لینگ ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیشن کا جو ایک اور آدمی ہوتا ہے سٹیون لینگ وہ پہلے سے اس بات کو جانتا تھا کہ وینیشر یہاں پہ لوٹ کے ضرور آئے گا کیونکہ یہ ایک طرح کا اس کا گھر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ یہاں پہ آتا ہے تو اگلے پر وہ وینیشر کے اوپر اندھا دن گولیاں مار کے اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیشن وہاں پہ گر رہا ہوتا ہے اگلے پر وہ اپنے آپ کو ٹیلیپورٹ کر کے ایک بیش کے کنارے پہ آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری لڑکیاں آخر کار میری لڑکیوں کے بارے میں بیشن کو فتح کیسے چلا اس کے بعد ہم شیفٹ ہوتے ہیں اٹوپیا کے اوپر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈانال پیرز یہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ میری انٹیلیجنس بلکل ٹھیک تھی تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ تم نے بھی کہا پیرز تم بلکل صحیح کہہ رہی تھے تم نے ٹھیک کہا پیرز ہاں ان کے تقریباً سارے ہی ٹیلیپورٹرز کو آف بورٹ کر چکے ہیں تو وہی سے پیرز بولتا ہے اس کا مطلب اب مجھے یہاں پہ ڈیلے کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو ان کے سامنے اب ریویل کر دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے ونگز کی طرف بڑھنا چاہیے تو وہی سے بیشن بولتا کیا تمہاری آواز کے اندر یہ میں نے ہیزیٹیشن محسوس کری ہے تو کہتا کہ نہیں بیشن مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی میں کسی چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہوں یہ تو بس ایک طرح کی انٹیسپیشن تھی اور کچھ بھی نہیں اگر میرے یہ کرنے سے میوٹنٹ ریس ختم ہوتی ہے تو میں یہ کرنے کے میں اندر بہت زیادہ خوش ہوں میں خوشی خوشی اس چیز کو کروں گا کیونکہ پھر میں ہی وہ شخص کیلانے والا ہوں جو کہ پوری یہ پوری میوٹنٹ ریس کو اس اردھ کے پر سے مٹانے والا ہے چلو چلو آپ سب کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں لیکن اسی طرح لوگ یہاں سے سک بے کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیو میوٹنٹ کی روٹیم ہوتی ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو سمالنے میں لگی بھی ہوتی جہاں پہ وارلوک کا کریکٹر وہ بہت عجیب غوری بھیہیف کر رہا ہوتا ہے تو میں اس سے سن سپورٹ گولتا ہے کہ آخر کار وارلوک کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے تو میں اس سے وہ بتا دیئے کہ وہ اس وقت ایک شوق کے اندر ہے اس نے کافی سالوں تک اس بات کے پر وعدہ کر رہا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی سینٹین لائف کو اپنے اندر ابزورپ نہیں کرے گا لیکن کل سائفر نے اس سے یہ کہا تھا کہ اس کو اپنی یہ قسم توڑنی ہوگی تو میں اس سے ڈینی مونسٹرال کہتی کہ وہ ایک طرح کی جنگ تھی اور ہوج جو ہمارے ساتھ کر رہا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بتر تھا اگر وہ سیچیشن کے پر کنٹرول پانے کے لیے وہ سب نہ کرتا تو شاید اب تک ہم نو یہاں پہ کھڑے نہ ہوتے اس نے وہی کر رہا جو کہ کرنا ضروری تھا تو ڈینی مونسٹرال بولتی کہ یہ کوئی جو بھی بات ہو لیکن یہ بات تو ماننی بڑھے گی کہ ہمارے پر ہمرا بہت ہی خدرناک ہوا تھا سیم اپنی ایک چھوڑی سی ٹیم کو لے کر گیا ہے ریسکیو کرنے کے لیے میں جانتی ہوں کہ کیبل آف آف سی لوٹ کر آ چکا ہے لیکن مجھے اس بات کی اپنی امید ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی ہمارے پر کیا کاؤسٹ ہو چکتی ہے تو اسے سان سپارڈ بولتا ہے کہ ہاں میں اس بات کو تو جانتا ہی ہوں کہ جس کسی نے بھی کیبل کے ساتھ پاسٹ میں کام کر رہا وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ کیبل کا جو کوئی بھی ریزن ہے ہم پر آف سی لوٹنے کا وہ کسی کو نہیں بتا ہے بس ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا بھلا ہی ہے اس کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بیسٹ کے پاس شیفٹ ہوتے ہیں جس کے پاس سائیکل آب آتا ہے کہ میں بس تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو کافی سے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ تم یہاں پہ رک گئے اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہو بیسٹ بولتا ہے کہ اس میں زیادہ خوش ہونے کے ضرورت نہیں ہیں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر اول میں نے قسم کھائی تھی میں کسی بھی غائل انسان کو تو بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو شاید اسی وجہ سے میں یہاں پہ رکا ہوا ہوں لیکن میرے اندر کا سائنٹس موجہ یہ سوچنے پہ بھی مجبور کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں شاید تم نے کبھی سوچ کے دیکھا ہو اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ خیال ہو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم کس چیز کے اوپر بلیف کرتے ہو سکار لیکن اس پورے کے پورے فیتھ والے معاملے کے اندر ایک بہت بڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سٹرانگر ہوتے جاتا ہے اتنے ہی زیادہ تمہارے ایرزگرد کے لوگ مرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں سین فرنسیسکو کی کوسٹ کے اوپر جہاں پہ بسیکلی ایکس کلپ کو ویجا گیا ہے سائیکل آگ کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان ٹاورز کو پتا کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نیمیسیز ڈاکٹر جیفریز اور ڈاکٹر کیویتا وہ یہاں پہ پہنچنی ہے جہاں پہ اس ٹاور کو پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہی وہ لوگ اس کو پتا کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے پائپس کے پیچھے تو ڈاکٹر جیفریز کو وہاں پہ ایک بڑھن نظر آتا ہے اور اگلے پر جیسے ہی اس کو قریب جاتے ہیں تو اچانا اس کے اندر ایک طرح کی بذر جیسی آواز آتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں پہ آسمان کے اندر ایک ہولوگرافک ٹائپ کے ٹاور جو ہے ریڈ کلر کا وہ اپیر ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ڈاکٹر نیمیسیز بولتے ہیں کہ اب ہمارے طرح لگ گئے اسی کے بعد ہم لوگ یہاں سے میس ہول کے اندر شفٹ ہوتے ہیں یوٹیوبیاں کے اندر جہاں پہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے پہ لنچ وغیرہ کری رہی ہوتے ہیں اور ہوپ اور کیبل بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ہوپ بولتی کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو کیبل بولتا کہ تم پچھلے چوربیس گھنٹے سے سو ہی نہیں ہو تو اس لیے تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تم اس وقت بھوکی ہو کے نہیں تو اس لیے تم کھاؤ گے اور اس کے بعد جا کے سو گی لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی مونسٹار یہاں ویڈی ہوتی ہے اور گولتی ہے کہ ہاں اور جب شاید تمہاری نین پوری ہو جائے تو میں تم سے شاید کچھ بات کرنے کے لیے آوں گی کیونکہ میں بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے تم جا کے اپنی نین پوری کر لو تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوپ سامنے آتی غصم اور کہتی ہے کہ آخر کار تم مجھ سے ایسا کیا کہنا چاہتی ہو تو وہی سے کیونکہ بولتا ہے کہ ہوپ ذرا آرام سے اور ڈینی مونسٹار آخر کار اس وقت تمہاری دماغ کے در کیا چل رہا ہے تو ڈینی بولتی کہ میری ٹیم نے اپنی جان کو تقریباً گواہی رہا تھا صرف تمہیں اور تم اس بچی کو کور دینے کے لیے نیتھن اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ ہم نے یہ سب تمہاری لیے صرف پہلی بار نہیں کر رہا ہے ہم اس سے پہلی بھی ایسا کرتے آئے ہیں اور یہ آخری بار بھی نہیں ہونے والا ہے تو کیبل بولتا کہ تمہارا بہت شکریہ جو تم نے ہماری لیے کیا تو ہی سے ڈینی بولتی کہ میں یہاں پہ تمہارے کوئی ٹینکیو سننے کے لیے نہیں آئی ہوں میں بس اس بات کو جاننا چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے بیٹ جو کچھ بھی چل رہا ہے کہ تمہیں واقعی میں رکھتا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے تم وہ ہو اور اس کے لیے ہم سب کو اتنا بڑا خطر اٹھانا چاہیے تو وہی سے ہو بولتی کیا یہاں پہ تم کچھ مجھ سے کہنے کی کوشش کر رہی ہو تو ڈینی بولتی کہ نہیں میں تم سے بات کر رہی ہوں کیبل میں بس تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم جانتے ہو کہ تم اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے اور تم غلط نہیں ہو لیکن ہم دیکھتے کہ ہو وہی بھی اگلے پر اس کا ہاتھ پکڑی تھی اور کہتی ہے کہ کیبل کے موں کے اوپر سے اپنی فنگرز فوراں دور کرو لیکن وہی سے ڈینی کو غصہ آتا ہے اور اس کو پکڑ دے ہوئے بولتی ہے کیا تو اس نے تمہیں سکھائی نہیں کہ تب تک اس بندے سے پنگا نہ آلو جب تک تم اس کے لیے ریڈی نہ ہو لیکن اسی طرح ہم دیکھتے کہ اگلے پر ہوپ کو یہاں پہ غصہ آتا ہے اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی موں پہ ایک زوردار پنچ مارتی ہے اور یہ دیکھیں ہم دیکھتے کہ ڈینی کو بھی غصہ آتا ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو زوردار ایک کیک مارتی ہے تو ایک طرح سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لڑیوں کے بیچ ایک زبردست فائٹ شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح ڈینی بولتی کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے اوپر تمہیں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہیے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوپ اس کے اوپر ایک کھانی کے ٹریک ہیچ کے مارتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتا ہم گتا ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن تیجرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سائیکل آب آدھر کہتا ہے کہ ہے ہے بس اب بہت ہو چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیبل مہا پہ اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوپ اور ڈینی مونشاہ یہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن سائیکل آب بولتا ہے کہ نیتھن میرے رستے سے فورا ہر جب ابھی کی ابھی نیتھن بولتا کہ تم اس کے فادر نہیں ہوں سکوٹ اور نہ ہی میں اس کا فادر ہوں اب اس کا وقت آ چکا ہے کہ اپنی چوائسز زندگی کی وہ خود سے لے آ کرے گی تو انہی سے سائیکل آب بولتا کہ وہ اپنے آپ کو ہرڈ کر سکتی ہے دیمیٹ میں اس کو رکس پہ نہیں لگا سکتا ہوں تو انہی سے کیبل بولتا کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہرڈ کر سکتی ہے لیکن اب اس کو اگر یہاں پہ رہنا ہے تو اس کو اپنی جگہ خود ڈھونڈنی ہوگی وہ تمہارے بنائے ہوئے وبل کے اندر ساری زندگی نہیں رہنے والی اور جو تم لوگوں کرنے کے لئے کہو کہ اس کے ساتھ لوگ ویسا نہیں کریں گے وہ ایک اصلی دنیا کے اندر رہ رہی اور اس کو یہاں پہ اصلی لوگوں کو فیس کرنا ہی ہوگا تمہیں اس کے لئے خوش بھی آسان منانے کے ضرورت نہیں ہے تو وہی سے سائیکلوب بولتا ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ ایک اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو اور ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ دونوں بھی بھی لڑنے میں لگی ہوتی ہیں تو وہی سے کیبل بولتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا سائیکلوب کہ میرے پاس ابھی بھی ایک جم باقی ہے صرف ایک بٹن دباکے میں ہوپ کو اپنے ساتھ پیوچر میں اتنا آگے لے جاؤں گا کہ تم میں سے کبھی بھی ہمیں کوئی نہیں رونڈ پائے گا تو وہی سے سائیکلوب بولتا ہے کہ تم شاید اس بات کو بھول رہے ہو کہ تمہیں ہوپ کا انچارج کس نے بنایا ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ یہ ساری کے سارے مومنٹ سیل رہے ہوتے ہیں جب یہ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پہ ایک زور دار دھماکی کے بعد آتی اور پوری بیلڈنگ ہل جاتی ہے تو وہی سے کیبل بولتا ہے کہ یہ تو ایک فیول ایکسپلوشن تھا تو وہی سے سائیکلوب بولتا ہے کہ یہ ہماری بلیک برڈ جہاز تھے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر جیسے ہی وہ لوگ اپنے ہینگرز کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا کا پورا بلیک برڈ جہاز وہ اب آہوکے برباد ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نیمور وغیرہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سر یہاں پہ نیمور موجود ہوتا ہے جس نے سب کو آگ لگائی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اوہ مائے کیا ہی میں نے تمہارا فینرل تو مس نہیں کر دیا تو نیمور بولتا ہے کہ اس کو فوراں مار گراؤ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس ٹوئنٹی تری میگموس کے پر اٹیک کرنے کے لیے بڑھتے ہیں جہاں میں میگموس کے نیچے کی زمین کو پگلا دیتی ہے اور ایکس ٹوئنٹی تری اپنے کلاؤسٹرز اور زبردک سسم سے مقابلہ کرتی ہے اور وہی پہ نیمور آکے اس کے ہاتھ پیر اکھار دیتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ بولتا ہے اچھا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح سے اندھ ہونے والی ہیں کہ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا سموک اور جینیٹک فلت کے اندر میں اس بات کو ضرور ایڈمنٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس بات کے نراشہ ضرور ہے کہ تم لوگوں کا جب اندھ ہوگا تمہاری سپیشیز کا تو میں وہاں پر اس کو وٹنس کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا لیکن اس بات کو مت سمجھنا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہونے والا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آج یہاں پہ قربان کر دیا آج کے دن بہشن تم لوگوں کے لیے ضرور آئے گا اور جب وہ یہاں پہ آئے گا تو اس کے بعد تمہاری پوری کی پوری ریس اگلا فیوچر نہیں رکھنے والی ہے جس ریس کو تم بچانے کے اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہو اس کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہو ہم سب اس کو جویں جلا کے راکھ کر دیں گے ہماری نفرت ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہے اور تم بچ نہیں پاؤگے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں پہ سائیکل آب کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے گلاسز اتار کے اس کو لیزر بیم سے شوٹ کرتا ہے اسی طرح سائیکل آب بولتا ہے کہ انہوں نے اب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہمیں انہوں نے اس آئیلنٹ کے اوپر ٹرائپ کر دیا ہے اس آگ کو فوراں سے بجائے جائے اور اٹیک کے لیے فوراں سے تیاری کی جائے اور اسی طرح اگلے پر یہاں سے ڈاکٹر کبیتہ کے پاس شفٹ ہوتے جہاں پہ وہ کہتی ہیں سائیکل آب دیو ریڈ می لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکل آب کے سارے سنگلز ان کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زبردست قسم کا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر جیفریز اور ڈاکٹر نیمیسز اس بات کو پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر نیمیسز بولتے کہ میرے خیال سے اب ہمیں یہاں سے فوراں بھاگ جانا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کاؤنٹ ڈون جو پاس سیکنڈ کی ہوتی ہے اور پاس سیکنڈ کے بعد نا جانے یہاں پہ کیا ہونے والا ہے تو یہ جو سٹوری ہے اس کو بسیکلی ایک ون شوٹ کے اندر شیئر کی گئی تھی جو کہ ایک الگ سٹوری ہے ہماری اس ایونٹ سے لیکن میں نے اس پوری پوری سٹوری کو اسی ایونٹ کا حصہ بنایا ہے تو ہم اپنے نیکسٹ ایپسوٹ کے اندر اسی سٹوری کے اوپر نظر دالیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اٹوپیا کے اوپر کیبل آتا ہے ہوب کے پاس اور پوچھتا ہے کیا تم ہرٹ ہوئی ہو تو کہتی کہ نہیں تو ہونے سے کیبل بولتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سمالا تو ہوب بولتی کہ نیتن مجھے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ بولتا ہے کہ کیا مطلب تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو کہتی یہ لگتا ہے کہ میں نے یہاں پہ آگے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو کیبل بولتا کہ تم یہ سب باتیں کیا کر رہی ہو تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم ان سب کے لیے تیار ہو تم نے کہا تھا کہ تم جان چکی ہو اپنے آپ کو کہ تم کون ہو تو میں اسے ہوب بولتی کہ سچ کہوں تو میں وہاں پہ بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی میں لڑتے لڑتے تھک چکی تھی اور سچ کہوں تو ان چوہوں کو کھاتے کھاتے میں تھا چکی تھی جب میں نے تم سے کہا کہ میں ریڈی ہوں ان سب کے لیے تو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا میں بس اس زندگی سے باہر نکلنا چاہتی تھی تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہو بیسکلی آج یہ بتا رہی ہے یعنی کہ اتنا بڑا کانڈ ہونے کے بعد کہ نائٹ کلالر مر گیا پورے کے پورے ایکسمن نے اپنی جانے داؤ پر لگا دی اس کے لیے اور اب وہ یہاں پہ آکے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان سب کے لیے ریڈی نہیں ہیں بلکہ اس نے یہ سب اس لیے کہہ دیا تھا تاکہ وہ اس فیچر والی ٹائم لائن سے وابسی یہاں پہ آ سکے اور اپنے آپ کو چوہوں سے بچا سکے تو بی کنٹینیوڈ